تو اس میں ایک سیمٹم عمومن ظاہر ہو رہی تھی جانڈیس کی میں تو پہلے کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ویبینار میں ٹائم نہ ہونے کے وجہ سے شاید نہیں ہوا تو میں اسی سے آگے چکر تو جانڈیس کے لیاس سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ عمومن جتنے بھی لیور سے متعلقہ ailments ہوتی ہیں ان میں جانڈیس کا بہت ذکر ہوتا ہے اور بعض کاتھ مختلف اور کنڈیشنز میں بھی جانڈیس ہو جائے کرتا ہے جانڈیس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو عام لفظوں میں اس کو پیلیا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو آئی سکلیرا ہوتا ہے اور سکن ہوتی ہے وہ ییلو کلر کی ہو جاتی ہے اس کی ایک appearance کی science جو واضح طور پہ constitution کے لیاس سے مریض کی جسامت کے لیاس سے واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا آئی سکلیرا جو ہوتا ہے وہ اور سکن وہ ییلو کلر کی ہو جاتی ہے اگر اس کو ہم internally دیکھیں تو یہ medical condition ہے جس میں hyperbilirubinemia ہو جاتا ہے یہ hyperbilirubinemia mean کہ جو blood ہوتا ہے اس کے serum میں bilirubin label جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ عموماً جو ہے normally 0.2 سے 1.2 mg per dl تک بڑھتا ہے اس سے above بھی ہو سکتا ہے یہ جو hyperbilirubinemia ہے اس میں مختلف اس کو formation کے لیاس سے bilirubin کے transport کے لیاس سے metabolism کے لیاس سے اور excreation کے لیاس سے اگر وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کمپلیکیشن آئی ہے تو اس وقت یہ condition medical condition جانڈس والی جو ہے وہ develop ہو جایا کرتی ہے اس کو anatomically چونکہ یہ بہت ساری اس کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں اس لیے اس کو classified بھی مختلف طریقوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے جو anatomically اس کو اس کو سب categories میں یا اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے اگر ہم دیکھیں کہ پری ہپیٹک ہے تو عموماً ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی hemolytic diseases جو ہوتی ہیں جیسا کہ ملیریا ہے سیکل سلینیمیا ہے یا hemolysis کسی اور وجہ سے ہونا شروع ہو جائے تو اس دوران اس وجہ سے جو بیلیوروبن لیول خون کے اندر بڑے گا یا جانڈس ہوگا وہ پری ہپیٹک کہلائے گا اسی طرح ہپیٹک جو ailment ہے اس کے ہپیٹک جانڈس ہے ہپیٹک جانڈس میں کیا ہوتا ہے کہ جگر کے جو خلیات ہوتے ہیں جگر بخزات خود انفلمیشن کا شکار ہو جائے یا اس میں کسی قسم کی وائرل یا کوئی اور کمپلیکیشن آنا شروع ہو جائیں تو اس میں بھی جو جانڈس ہے اس کی کیفیہ ڈیولپ ہو جاتی ہے جس اس کیٹیگریز کو کہا جاتا ہے کہ ہپیٹک جانڈس تیسری جو ٹائپ ہے اس کی وہ ہے اس کے پوسٹ ہپیٹک جانڈس کی ہے پوسٹ ہپیٹک جانڈس میں کیا آتا ہے کہ جو بائلری ٹریک ہے اس میں کسی قسم کی ابسٹرکشن آ جائے کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس وجہ سے جو ہائپر بلیروپنیمیاں ہوگا یا جانڈس کی کیفیت آئے گی وہ اس درجہ بندی میں آئے گا اگر ہم اس کی کلینیکل مینیفیسٹیشن دیکھیں تو اس کو اوورال اگر ہم سیمٹمز کو دیکھیں تو اس میں سکن کی ڈسکلوریشن ہو جاتے ہیں یلوش ہو جاتا ہے ساتھ فیور ہونا شروع ہو جاتا ہے ایچنگ ہوتی ہے پرورائیٹس ہو سکتے ہیں ایچنگ ہوتی ہے پرورائیٹس یا ایچنگ سیم نیم ہے فیٹیگ ہوتی ہے پرسن کو ڈارک رنگ کا یورن آنا شروع ہو جاتا ہے ویٹ لاؤس ہو سکتا ہے وارمٹنگ ہو سکتے ہیں یہ جنرل سی اس کی سیمٹمز ہیں جو پیشنڈ میں دیکھی جا سکتی ہوتی ہیں اگر ہم اس کے درجہ بندی کے لحاظ سے اس کا دیکھا جائے تو پری ہیپیٹک میں کیا کچھ ہو سکتا ہے پری ہیپیٹک میں ویکنس ہو سکتی ہے ابڈومینل اور بیک پین ہو سکتی ہے اس میں چونکہ مختلف ہیمولائیسز کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سائنن سیمٹمز ہو سکتی ہیں اس میں جو سٹول کلر ہوگا وہ نارمل ہوگا اور یورن کلر بھی نارمل ہوگا اور اس میں جو ہے یہ ان کانجیوگیٹڈ بلیروبین جو ہے وہ آپ کو لیب ٹیسٹ میں جب آپ کروائیں گے اس کا تو ان کانجیوگیٹڈ بلیروبین لیول جو ہے وہ بڑا ہوا آپ کو ملے گا اس کے ساتھ جو ہے سپلینم گیلی ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر کیس میں آپ کو ملے کہ اس کو سپلین اس کی سائز میں بڑی ہوئی ہوگی اس کے بعد اس کے جو دوسری کیٹیگری ہے ہیپیٹک جانڈس کی ہیپیٹک جانڈس کو ایک تو ایکوائرڈ ہوتا ہے جو بعد میں اصل جو کسی ڈیزیز کے وجہ سے اس کو پیدائشی نہیں ہے جو صحیح پہلے صحت مانتا ہے انسان اور بعد میں اس میں مبتلا ہوتا ہے تو ایکوائرڈ میں کیا جاتا ہے ملیز ہوتا ہے تکاوت سے ہوتا ہے مریض کو انوریکزیا کا شکار ہو جاتا ہے بھوک کی کمی کا لوگریڈ فیور رہ سکتا ہے اس کو اور جو اس کا رائٹ ہائپوکانڈرک ریجن ہے اس میں اس کو ڈسکنفرٹ محسوس ہوگا اور ساتھ اس کو جو ہے پین وغیرہ ہو سکتی ہے یورن اس میں اس کو ڈارک آئے گا بلکل کمپلیٹ جانڈس والی جو کیفیت ہے اس میں سکن بھی اس کو ڈسکلرریشن ہو جائے گیا سکلیرا بھی ہوگا کمپلیٹ جانڈس والی آپ کو اس میں بلکل ایک کانسٹیٹوشن اس کا نظر آئے گا فیمیل میں اس کے وجہ سے ایمنوریا بھی ہو سکتا ہے اور لیور کے مقام پر جو رائٹ ہائپوکانڈرک ریجن ہے اس پر ٹینڈرنس پائی جائے گی اس کے ساتھ علاوہ واسکولر سپائیڈرز ایک اپیرنس ہوتی ہے جو ابڈومن یا لیور کے پوائنٹ پر جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو ریشس آپ کو نظر آئیں گے وہ بلکل سپائیڈرز کا جتنا جال ہوتا ہے اس طرح کے جال سپائیڈر کے جال کے طرح وہ آپ کو واسکولیشن جو اس کا سٹکچر وہ ریڈ کرر کے ریشس نظر آ سکتے ہیں اسی طرح جو ہے میل پرسن میں گائنکومیسٹیا ہو سکتا ہے گائنکومیسٹیا کہلاتا ہے کہ اگر کسی میل پرسن میں جو اس کے بریسٹ سائز ہے وہ فی میل کی طرح بڑھنا شروع ہو جائے تو گائنکومیسٹیا اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ مزید زیادہ کمپلیکیشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کے جو کنجینٹل اس کو پیدائشی دیکھیں تو یہ جو ہے اس میں آسیمٹیمیٹک بسکلی ہوتا ہے شروع میں اور جو ہے اس میں لائٹ کلر سٹول آتا ہے ملیز تھکا تھکا سا بچہ رہے گا اس کو اگر ہم کلینکل مینفیسٹیشن میں پوسٹ ہپیٹک کی سیمٹمز دیکھیں تو پوسٹ ہپیٹک میں آ جاتا ہے کالک آئے گیا اس کا درد ہوگا ویٹ لوس آنا شروع ہو جائے گا ڈارک یورن آئے گا اور لائٹ کلر سٹول آنا شروع ہو جائے گا اور اس کا جو جانڈس کی کیفیت ہے وہ فلکچویٹ ہوتی رہے گی کبھی کم آئے گا کم ہوگا اور کبھی زیادہ اس میں دیکھنے کو اس کی علامات آپ کو ملے گی ہپیٹو مگیلی ہو سکتا ہے اس میں بڑھ سکتا ہے آپ کا سپلین سائز بڑھ سکتا ہے اگر لیور میں کسی اور کمپلکیشن آنا شروع ہو گی ہیں تو اور سیروسس کی طرف جا رہا ہے تو وہ آپ کو ساتھ اس کو اسائٹس بھی دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ ٹو کاز ہی ہے کہ جیسے کہ ہیمولائسز ہو رہا ہے تو آپ نے ہیمولائسز کو کنٹرول کرنا ہے اگر بائلری ٹریک میں ابسٹرکشن ہے تو وہ بائلری ٹریک کی ابسٹرکشن کو ریموو کیا جاتا ہے جیسے کہ عموماً کولیلیتھائسز میں ہو جائے کرتی ہے یا کولینجائیٹس میں ہو جائے کرتی ہے ابسٹرکشن ہو جائے کرتی ہے تو اس میں اگر ہیپیٹائیٹس ہے یا جیگر میں کسی قسم کی اور ایلمنٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ اپیرنس آئی ہے تو آپ کو کاز کو دور کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ جانڈس کی قیفیت ہے اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں شکریہ جی دیسا میں نے کمپلیٹ کا لے جی